یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے آہ ہم ہاں ٹھیک ہے تم فکر نہیں کرو میں زینیا سے بھی کال کر کر پوچھ لوں گی اس بارے میں ٹھیک ہے بہت شکریہ تمہارا پھر بات ہوتی ہے زاویار بائی بائی ان دونوں کی بیل ہو گئی ہے شکر ہے کاش میں ان دونوں کی جگہ امرے کے ساتھ ہوتی وہاں کم از کم اس سے بیٹھ کر بات تو کر لیتی سکون سے تب تک جانے نہ دیتی جب تک ماف نہ کر دیتا میری چان لگتا ہے اس کو بخار سوار ہو گیا ہے تمہارے اوپر تمہارا تو بس ہی نہیں چل رہا ہے کہ تم جاؤ جا کر اس کو اغوا کرو اور اپنے پاس ہی رکھ لو یہاں پر راکے اتنا بھی پاگل پر اچھا نہیں ہوتا چھوڑ تو اسے کچھ دن کے لیے بلکل نہیں میں اسے بلکل نہیں چھوڑ سکتی جب تک وہ مجھے ماف نہیں کرے گا میں بلکل سکون سے نہیں بیٹھ سکتی آگیا وہ خاموش رہو بلکل انجوئے کرو خوش آمدید آو بیٹھو نا کیا بات کرنی ہے جلدی کہوں میں زیادہ دیر رکھ نہیں سکتا آہ میں نے تو بہت ہی زیادہ احتمام کیا تھا تمہارے لیے لیکن تم جلدی میں ہو آہ سٹارٹرز کے ساتھ ایک بہت لمبی سپیچ ہے میرے پاس کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں تم سے تب تک مافی مانگتی رہوں گی جب تک تم مجھے دل سے ماف نہیں کر دوگے اس کے بعد تم مجھے ایک زبردسی حق کرو گے اور تم یہ سب تم کرو گے نا میرا مطلب کے سنو گے نا میری ساری بات جو بھی میں تم سے کہنے والی ہوں اسے واپس پہلے جیسا کر کے دکھا سکتی ہو جوڑ کے دکھا سکتی ہو تم بتاؤ کیا پہلے جیسا ہو جائے گا یہ میں بہت شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر میرا دل ٹوٹا ہے جسے تم کبھی نہیں جوڑ سکتی ایمریوزے میں نے جو کچھ بھی کہا جانبوچ کر نہیں کہا پلیز میری بات کا یقین کرو جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں تم سے تم معافی مت مانگو تمہاری باتیں ٹھیک تھی ہم دونوں الگ الگ دنیا کے لوگ ہیں نہ تم میری دنیا سے ہو غار نہ میں تمہاری دنیا سے لیکن میری تو پوری دنیا تم ہوں تم اپنا کھانا شروع کرو جیم نہیں کھائے گا میں بلا کہ لاتھی ہوں اسے میری بات سنیں آپ وہ بینہ کچھ کھائے پھیے کیسے پڑے گا کیسے سوئے گا یا رمی یہ کیوں نہیں سمجھتی ہیں تم پریشان مت ہو اور نہ ہی تمہیں اسے پریشان کرنے کی ضرورت ہے کس لیے اسے حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے نا اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ سب چھوٹ ہے میں اسے بتاؤں گی رکھیں ذرا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی گیا ہم عزت دار لوگ ہیں ہمارے ایڈ گیر بہت سے لوگ ہیں تمہارا بھائی اسکول جاتا ہے اور اس کے سب اسکول کے دوستوں نے یہ خبر دیکھی ہوگی تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بلین صاحب کی وجہ سے تم بج گئیں اور عزت سے بہار آ گئیں اگر وہ ہماری مدد نہ کرتے تو بتاؤ ہم کہاں جاتے امی یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہوں اچھا جو تم نے کیا ہے وہ غلط بلکل بھی نہیں ہے تو میں ایک شادی شدہ عورت ہو بیٹا پوری دنیا کو یہی لگتا ہے کہ زاویار تمہارا شوہر ہے تمہیں اے آس سے اپنے تعلقات ختم کرنے ہوں گے ورنہ یہ دنیا والے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور ان کو یہی لگے گا کہ تم نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا ہے کیا آپ مجھے اندر بھی نہیں بلا ہوگے میں تھکا ہوا ہوں سنو آیاز زیادہ ٹائم نہیں لوں گا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں مطا کیا جانتے ہو تو یار کیا ہو گیا ہے تمہیں ہم سالوں سے پرانے دوست ہیں اور ہر حال میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ میرے لیے آسان ہے یہ سب تو تمہیں کیا لگتا ہے کیا یہ میرے لیے آسان ہے تم چاہتے ہو میں سے چھوڑ دوں جس سے محبت کرتا ہوں اور تم کیا چاہتے ہو چپ چپ اس سے کسی اور کا ہوتا ہو دیکھتا رہا ہوں میں ہاں میں یہ سب نہیں کر سکتا ہوں لیکن یار میں بتا چکا ہوں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا تھا یہ وجہ کافی نہیں مرے لیے سن رہا یار آیاز میں نے جو کیا ہم دونوں کی بہتری کے لیے کیا ہم دونوں نے اس کمپنی کے لیے کتنی محنت کی ہے مطلب سالوں کی محنت ایک لڑکی کے پیچھے پرباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا چھیکا مجھے میرے ایک سوال کا جواب چاہیے ہاں پوچھو سچ جواب دینا میں نے تم سے کبھی بھی چھوٹ بولا ہے یار بتاؤ اس سے جب شادی ہو رہی تھی تمہاری تو دماغ میں کیا چل رہا تھا کیا سوچ رہے تھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا اور کیوں سوچوں گا میں میری نیت صرف اپنے دوستوں کی مدد کرنے کی تھی میرے دوست اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے اور ویسے بھی زینیا کو یہ سب بتایا تھا میں نے میں بھی پہلے ایسا ہی تھا بلکل کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا اب مجھے کہ میری زندگی میں آخر کیا ہمیت رکھتی ہے وہ کیا کہنا کیا چاہتے ہو تم کچھ نہیں ابھی تمہیں احساس نہیں ہوگا لیکن کچھ درباد تمہیں احساس ہوگا تم نے کیا کیا کچھ وقت لگے گا میری باتیں سمجھنے کے لیے یاد رکھنا ایسا کچھ نہیں ہوگا یاس میں اچھی طرح چاندتا ہوں یہ باتیں تمہارے دماغ میں بلا بچا کی ہیں میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا ہوں اب چاہے کچھ بھی ہو ہم دونوں کو تم ایک دوسرے سے ایلگ نہیں کر سکتے اب تم جا سکتے ہو موسیقی ویسے میں نے بتایا تھا نا کہ بیس تھیریپی ہے لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں کو اچھا رگہ ہوگا آئیڈیا کس کا تھا کیا ہے یار یہ مجھ سے نہیں ہو رہا کبھی دائیں کرو کبھی بائیں کرو مجھے تو مجھے تو الجانونا شروع ہو گئی ہے اسے بتا نہیں لوگ اتنے مشکل کام کیسے کر لیتے ہیں یہ اجاد کس نے کیا ویسے ای دیکھو یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میری زندگی میں پہلے ہی کم مسائل ہے جو ایک اور پال کے بیٹھ جو میں اس کو کیا ہوا سمجھ سکتی ہوں بس عشق کا پخار سوار ہے اگر میری سنو تو کچھ ہی دنوں میں یہ پخار آستا آستا تر جائے گا ایک تو تمہارے مو میں جو آتا ہے تم سب کہہ دیتی ہو فوراں سے آخر اس میں کیا بری بات ہے دوستو اور کس لیے ہوتے ہیں تم فکر نہیں کرو میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں اور تم کس خوشی میں آفس نہیں گئی مجھے تو تم لوگ بلکل نہیں سمجھاتے کیا ہو گیا یار کل ہی تو جیل سے باہر آئی ہوں میں ٹھیک ہونے کے لیے تھوڑا وقت چاہی ہے مجھے اور ابھی تو ریدیکس کرنا ہے میں نے اچھ بول تو ایسی رہی ہو تم جسے سالوں بعد رہا ہوئی ہو کر لو فضیر باتیں تم کرتی رہو پھر سچ بتاؤں تو میں یہ ساری چیزیں بہت مس کر رہی تھی وہاں پر کیس مجھے سے ہم لوگیاں گھر میں بیٹھے ہیں ہاں لیکن اب تو مجھے آئیڈیا ہے کہ جیل میں رہنا کیسا ہوتا ہے پہلے نہیں پتا تھا مجھے اور ویسے بھی مجھ میں آج ذرا سے بھی ہمت نہیں ہے کہ میں آفس جا کے کام کروں اور وہاں جا کے فضیر کی باتیں سنوں میں اس لئے آج بس میں آرام کروں گی وہ بھی اپنی دونوں بہن جیسی دوستوں کے ساتھ صحیح ہے یہ لڑکی کتنی چلاک ہو گئی ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے کیا نام رکھنا چاہیے تمہارا کو نین رکھتے کیا یار پتہ نہیں میں آیا اس کے سامنے کیوں نہیں جیت باتی ہیں اس کی کچھ باتیں ایسی ہیں دل کرتا ہے اس کا مو توڑ دوں اور کبھی ماف نہ کروں اس بات کا کیا مطلب ہو اوف یار پتہ نہیں یہی سب چیزیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایک دفعہ مجھے سرپرائز دینے لگیا تھا یاد ہے نا ہاں اس کی گاری راستے میں خراب ہو گئی اور مجھے لگا وہ ڈراما کر رہے مگر وہ سچ تھا ہاں پھر ہوا یہ اچھا یہ تو رہی ڈرانی کہانی ہے ذرا غور سے سننا ایک آدمی نے کسی کو گولی ماری وہاں اس کے بعد پھر اس نے وہی خودکشی کر لی پتہ ہے اس کے بعد ہم دونوں ایک ہوسٹل میں رک گئے ہوسٹل میں ہر جگہ خون تھا کوئی جگہ خاندی نہیں تھی جیسے ہی ہم اندر گئے ہر طرف اندھیرہ تھا اچانک سے وہاں ایک آدمی مومبتی لے کر آیا پتہ ہے پھر کیا ہوا ہاں وہ مومبتی لے کر ہمارے قریب آ گیا اور پھر اس نے ہمیں پانچ بار رو گیا پھر میں نے آیاز کا ہاتھ پکڑا اور ہم سلو سلو اوپر جا رہے تھے مجھے ڈر لگ رہا تھا آیاز نے کہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہی نہیں بلکو لیکن ڈر تو اس کے چہرے سے ساف نظر آ رہا تھا اور پھر لائٹ بھی بار بار آ جا رہی تھی پھر ایک عورت اچانک سے چاکو لے کر ہمارے ساتھ اس کا چاکو خون میں لگتا تھا میں تو جلدی سا آیاز کے اوپر چڑ گئی اس کے بعد وہاں تھوڑی سی روشنی آئی وہاں چاروں طرف عجیب عجیب سے آوازیں آ رہی تھی ہم نے تو ہار مان لی تھی ظاہر ہے ہر طرف اندھیرہ تھا تو ہار تو مانتے خیر اس کے بعد ہم دونوں سکون سے روم میں جا کے آرام سے بیٹھ گئے جیسے ہم کس کرنے لگے پھر ایک چیک سنائی دی پھر جب ہم ونڈو کی طرف بھاگئے تو وہاں دیکھا ایک آدمی کے پاس رہا تھا وہ بھی خون سے لگتا تھا مجھے تو لگا کہ وہ کسی عورت کی ٹکرے کر رہا ہے خیر ہم دونوں چپ چپ جا کے سو گئے صبح میں نے دیکھا تو میری اونگلی پہ ایک لال دھاگا بندہ آتا ہاں تو پھر اس کے بعد کیا ہوا میں نے سوچا کہ میں دیکھتی ہوں کچھ بتا چلا پھر ہاں نا وہ باہر ایک درک سے بندہ ہوا تھا پرندہ بیٹھا ہوا تھا ایاس کیا تم نے ہاں کر دی کیا وہ پروپوز کرتا تو سوچتی نا لڑکی تم پاگل تو نہیں ہو کہیں اور وہ بچارہ کیا کریں تمہارے لئے تم نے مووویز نہیں دیکھیں کیا دیکھو اس لڑکے نے دھاگے کا ایک سرہ اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا تمہاری انگلی میں بان دیا تاکہ انگوٹھی سیدھ ہی تمہاری انگلی میں جائے پاگل لڑکی ایسے پروپوز اس تو فلموں میں ہوتا ہے مگر میں نے وہ دھاگا اپنے انگلی سے ہٹا کے ڈراؤر پر باندھا اور باہر چلی گئی میں کیا کیا مجھے مدل کو میں آج پاڑ دوں گی اپنے 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 مرنت ڈراؤر دیا اور تو سمجھ بھی نہ پاہ کیا ہوگا آپ میرا ڈراؤر میکہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہو ہمیں جس کی امید نہیں تھی آپ نے وہ کیا ہے میں نے اس کاروبار کو لے کر آپ پر بروسہ کیا اپنی لائف میں پہلی بار غلطی کی یہ سوچ رہا ہوں میں کیا اب میں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ تو میڈیا اور نہ ہی کوئی اچھا بزنسمن ایسی بیکار کی باتیں سن سکتا ہے ہرگز نہیں زاویر صاحب تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں اگر آپ چاہے تو بیٹھ کر ڈسکس کر لیتے ہیں بات کرنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر آپ نے خود کو نہیں سنبھالا تو یہ پارٹنرشپ آخار بھی ہوگا مطلب جب آیاز نے زینیا کو پروپوز کیا کیا زاویر کے ساتھ اس کی صلاح ہو گئی قسم سے مجھے ان دونوں کا تو کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کرتے ہیں دونوں کا مسئلہ کچھ عجیب سائی ہے ایک بات پوچھوں گا ہمارا زاویر کہیں زینیا کو پسند تو نہیں کرنے لگیا نہ ملکے ایم پاسیبل نہیں تم یہاں کیوں آئے ہو ہاں کیوں آئے ہو پہلے میں آیا ہوں میں آیا ہوں پہلے یہاں پہ اور تم میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں بھی آگئے لیکن یہ کیسی عجیب تھی جگہ ہے دوست مجھ سے کوئی پوچھ نہیں رہا کوئی آرڈر نہیں لے رہا پوچھ تو رہا ہوں بے وکوف یہ میری جگہ ہے چلو چھو یہاں سے چھو سنا نہیں تم نے میں خود یہاں رکھتا نہیں چاہتا سمجھ گئے تم پیزا لینا آیا ہوں میں یہاں پر بس نہیں ملے گا تمہیں پیزا ویزا اے تم کسٹومر سے کیسی باتیں کر رہے ہو تو شکایت کر دی اس نے تو بھابی جان آپ تو میری حالت کو سمجھ رہی ہیں میری وائپ کو پیزا کھانا ہے اس پر اب وہ بھی یہی کا پیزا یعنی میری وائپ ٹیگنٹ ہے اور لڑکا ہونے والا ہے ایک منٹ ایک منٹ کیا یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ لڑکا ہے لڑکا ہے کیا تھوڑی دیر میں وائپ آ جائے گی تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا میرے دوست دیکھ لینا اچھا ٹھیک ہے آپ نے دیکھو بیٹھئے میں ابھی آپ کے لئے پیزا دیا شکریہ آپ کا بس تھوڑی دیر میرے لی ہو جائے ارے یار یہ کیا ہو گیا میرا کیا قصور ہے میں نے کیا غلطی کر دیئے کیا کر دیا ایسا یہ نمونہ ایک لڑکے کا باپ بن رہا ہے اور میں ایک لڑکی کا باپ بن رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے اس نمونے کا ایسا لڑکا ہوگا جیسے دوسری دنیا کا ایلین ہو ارے چپ چپ توبہ کرو جلدی اگر اس کی بدھوں ہمیں لگ گئی تو توبہ ہے شامیر اوف اگر ہمارے بچی کو کچھ ہو گیا تو دارلنگ میں اس آدمی کو دیکھ کر اس سے سے پاگل ہو جاتا ہوں میرا بس نہیں چلتا ہے اچھا اچھا اب یہ آدمی مجھے ہی ملنا تھا کیا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں اے بیٹا تم ہی بتاؤ میں کیا کروں اوف تم نے اس انگلی والی ڈوری کا کیا کیا یہ بتاؤں اسے کھول دیا اس کے بعد ایک ٹیبل سے باندھی دیا اور ہاں میرے پاس آکے مجھے جگانے کے بجائے میری انگلی میں ڈوری کیوں باندھی ایاز یہ کیا مزاک ہے خون جم جائے کہ یہ چاہتے تھے تم تم نے کچھ اور سمجھ نہیں آیا کیا نہیں سمجھیں کچھ سمجھنا ہے نا مجھے کیا پھر سے کچھ مس کر دیا میں نے کچھ نہیں موسیقی 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 ہاں زینیا بولو تم وہاں گیس راوز ہو مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے جیسے کوئی اہم بات ہو یا کوئی سوال ہو میری انگلی میں جن ڈوری باندھی تھی کیا اس ڈوری میں کچھ تھا کیا اتنا سب کچھ ہونے کے بات یعنی زینیا میڈم کو اب یاد آیا سب کچھ میں نے سبر بات کر دیا ہاں افسوس کے یہ ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی کیا اٹلیس فون پہ تو نہیں ہو سکتی صحیح ہے فون پہ نہیں ہو سکتی ہمیں مل کے بات کرنی چاہیے لازمی میں ریڈی ہونے لگی ہوں تو مجھے لینے آجانا اس کے بعد ہم دونوں کسی رومانٹک جگہ پہ چلیں گے چلو دیکھتے ہیں کیا مطلب دیکھتے ہیں کیا دیکھیں گے ابھی بھی رومانٹک مومنٹس کی ضرورت تو ہوگی نا چلو دو چلتے ہیں سچی ایس تم کیا کہنا چاہتے ہو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھو ہم دونوں کو کسی رومانٹک جگہ پر جا کر بات کرنی چاہیے اگر احساس ہوتا تو ہم فون پر بات نہیں کر رہے ہوتے فیس ٹو فیس بات کر چکے ہوتے کم از کم تیار ہی ہو جاتے ہیں میں یہ ہی تو پوچھ رہی ہوں تم سے کہ میں کیسے تیار ہوں بتاؤ مجھے تو پھر ایسا کرو کہ اپنا سب سے فیورٹ ڈریس بہن لو اور میں کام ختم ہوتا ہی فورا نکلا تھا ٹھیک ہے میں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا اوکے سی او ایاس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی تم مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے تم نے ہاں تمہیں سمجھ نہیں آرہی یہ بات یہ بلکل اچھی بات نہیں ہے زینیا اب زاویار کی بیوی ہو تم اوف ماما اوف ایک ہی بات کو کتن دفعہ سمجھوں میں دیکھیں ایاس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے مجھے بس میرا جانا ضروری ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا سمجھی تم ماما مجھے تیار ہونے دے او او یعنی تیار ہو کے ہیروین بن کے جائیں گے میڈم اچھا ایک منٹ رکھو لگتا ہے تمہیں کسی اور طریقے سے سمجھانا پڑے گا ٹھہرو ابھی بتاتیوں تمہیں ارے ماما یہ آپ کیا کر رہے ہیں ماما ماما دروازہ کھولے آپ مجھے ایسے بچوں کے طرح بند نہیں کر سکتی گئے ماما میں بچی نہیں ہوں ماما پاگل نہ بھلے دروازہ کھولے ماما آپ اس طرح سے میرے ساتھ کیسے کر سکتی ہیں ماما میں سمجھیا آپ باقی سیریوس ہو گئیں گے سیریوس ہوں بلکل سیریوس ہوں یہ فون بھی میرے پاس رہے گا ماما یہ کیا طریقہ ہے میں کوئی بچی تھوڑی ہوں ایسا نہیں کریں ماما دروازہ کھولے ماما 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 لاؤ لاؤ ادھر لاؤ دارلنگ یہاں آو ادھر لاؤ دارلنگ جہاں آو ادھر سپری سناو مجھے دارلین یہاں بیٹھ ہو دیکھو میں نے تمہارے لیے گرمہ گرم پیزا مانگوایا ہے اس لیے کیونکہ تمہارا بہت دکھ جارہا تھا پیزا کھانے کا جلدی بیٹھو اتنی جلدی ہی اس بات کی ہے میری جان لڑکا آ رہا ہے نا جلدی سے بدا دو اب سبت نہیں ہو رہا ہے نہیں ڈارلنگ ہماری پرنسس آ رہی ہے یاہو ییس ہو ہو یا یا ہو ہو یا یا آجو دوستو مزے کریں گے آجو 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 یا ہو چلو آجو آجو یا 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 بیٹھ کی سے گوچ جاؤں گی آپ مجھ اس طرح سے نہیں روک سکتی ہیں یا ہر بات کی خد ہوتی ہے مممہ بہت ہو گیا دروازے کھولے بہت ضروری کام ہے مجھے آج اس سے اوپ کون ہے ممہ بیٹھ کی ہے اوہ ایاز تمہیں سمجھ کیوں نہیں آرہا تمہیں کہا تو ہے تم دونوں نہیں مل سکتے دیکھو زاویار سے طلاق ہونے کے بعد ہی تم زینیا سے مل سکتے ہو کچھ سمجھ میں آرہا ہے تمہارے ایاز ایاز تم ہو کیا میرا لانٹی مجھے بس ایک منٹ بات کرنا دے نہیں بالکل نہیں اپارٹمنٹ والے جھاگ جائیں گے تم جاؤ یہاں سے چلو چلو جاؤ یہاں سے دیکھیں بہت اہم بات ہے پلیز میرا لانٹی صرف ایک منٹ نہیں بیٹا ایک منٹ بھی نہیں آہ وہ تو ٹھیک ہے مگر کہاں تک بابا یعنی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ایاز آپ کو اکل آنے تک تو یہ پروجیکٹ کینسل ہو جائے گا مطلب اس پروجیکٹ میں جتنا کچھ انویسٹ ہو ہے اور جتنا کریٹ لیا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں سب برباد ہو جائے گا ریلیکس ہو جاؤ بیٹا اگر برباد ہونے کا سوچ رہے ہو تو بہت پہلے یہ سب ختم ہو چکا ہوتا اپنے پارٹنر پر بھروسہ کرو تم یقیناً کوئی راستہ نکل آئے گا پریشان نہیں ہو اس وقت کون آیا ہے؟ پوری دنیا گھوم پھیر کے میں اپنے گھر میں واپس آگئے بابا میں آپ کے پوچھنے سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا میں کامیاب نہیں ہو سکی زندگی کو سمجھنا بہت مشکل ہے میں سمجھ گئے گا پیاری بہنہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے خوشانتی چلا چلا امت فرنا میرا لانچی کو پتا چل جائے گا آیاز تم میرے کمرے میں کیسے آئے میں اٹھ سکتا ہوں بتایا تھا میں نے تمہیں بڑی جلدی بھول جاتی ہے تمہیں ہاں تمہارا دماغ خراب ہے پتا ہے ہاں آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ہاں سے اتار لینا گھر کے سامنے انتظار نہیں کروں گا کوئی دیکھ لے گا ہمیں کس سے باتیں کر رہے ہو تو آیاز جو یہاں پر لکھر آیا ہے اس سے بات کر رہا ہوں سٹریٹ لائٹ ٹھیک کرنے والے دوست ہیں میں انہیں سے بات کر رہا ہوں کیا تم فوراں یہاں سے چلے جاؤ ماما بہت غصے میں ہے اگر ماما نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو اٹھا کر باہر پھیک دیں گی سیدھا بس تم ابھی یہاں سے جاؤ پلیز ٹھیک ہے تم پریشان نہیں ہو زینی وہ نیچے میں نے انتظار کرتا رہے گا اوہ فیاز اگر کسی نے دیکھ لیا تو بدنام ہو جاؤں گی میں چلو اب جاؤ تم بعد میں بات کر لیں گے ہم لوگ اپنے دوست سے کھاؤ کہ لے کر جائے تمہیں زینیا میں سورے جا رہی ہوں میں کچھ چاہیے ماما بابا کی آواز ہے چلو اٹھو چلتی جاؤ یہاں سے زینیا بہتا ہے لکھو تو لکھو تو زینیا ٹھیک تو ہو چلتی کرو نا جاؤ کیا چلانگ لگوں میں آئیسے یا لگا لو نا کچھ نہیں ہوگا تمہیں کیا تو باگل ہوگی ہے تم تو اڑ سکتے تھے تھی چلدی بھول گئے مجھے کچھ نہیں سمنا چلدی یہاں سے جاؤ تم چھوڑو گی تم اس کو فون کروں زینیا کیا کر رہے ہو کیا ہوا ہے بتا مجھے چواب نہیں دے رہا ہے کیا وہ چھوڑو یار نہیں سن نہیں راش ہاں اب تو میں کنفرم ماما کہ ہاں تو ماری جاؤں گی جاؤں گیا آسن یار کوئی mاما یار یار مو چھوڑوities میں تو تم سے یہ پوچھ رہی تھی کہ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں توپا توپا تمہارے روم کی کھڑکی کھولی ہوئی سونے سے پہلے اس کو بند تو کر لیا کرو بیٹا چلو اب سوچاؤ چیک ہے اسے اچھی طرح سے اوڑ لو یلو گوڈ نائٹ بیٹا گوڈ نائٹ ماما فورم لو ساتھ می کو کھول کرو یہاں سے کھول کیسے کر رہو بیٹا اچھر ٹھیک ہے پہاڑ نکلو تم کہاں تم کہاں تم کیا نہیں آسکتے کوئی فالٹ آگیا ہے بجلی کا کھمبہ گر گیا ہے وہ لوگ وہاں چلے گئے کیا مطلب بجلی کا کھمبہ گر گیا ہے اور وہ چلے گئے یعنی جانے کا راستہ یہ دروازہ ہے واہ کیا بات ہے آپ کی میرے خیال سے یہ موسیقی 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 کہاں ہیں آپ دو گھنٹوں سے بھائی کہاں تھی تنی دیر سے آپ اب میرا تو مووی دیکھنے کا موڈ بھی خراب ہو گیا آپ کا انتظار کرتے کرتے نیند آگئی یار پاپکون بنا رہا تھا اس کے بنا مووی کیسے دیکھیں گے موسیقی 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 تم کچھ کہنا چاہی ہو کیا بات ہے موسیقی اب کیا کے قائم نے کھانیٹھے اب مجھے کسی بھی بات کا افترست نہیں موسیقی کچھ خیالی لگ رہی ہو کیا بات ہے کیا ہوا ہے جو دل چاہے کہہ دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سب کچھ ختم کر دیا میں نے یہاں سے بھی چلی جاؤں گی میں کہیں بہت دور یا پھر آؤٹ آف کنٹری شیفٹ ہو جاؤں گی میں ٹھیک بہت ہی غلط آئیڈیا ہے اوکی پھر آپ بتا دیں کیا کروں میں تم لائف میں تھوڑی جدو جہد کروں میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی زندگی سٹرگل کا نام ہے اگر نہیں کروگی تو تمہیں بعد میں بہت پچھتا ہوا اور اکثر بعض اوقات ہمیں سیکنڈ چانس نہیں ملتے اور ہمیں یہ بات بلکل سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا لاسٹ چانس بھی ہو سکتا ہے جو نظروں کے سامنے ہیں ہم اسے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور جب ہمیں اندازہ ہوتا ہے تب دیر ہو چکی ہوتی ہے ایک منٹ ایک منٹ آپ میرے اور ایمرے کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں آپ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی زابیار کی زینیا تم گھر سے دور رہ کر کافی تیز ہو ہوئی ہو لومڑی اب کھاؤ ایسے یلو کھاؤ پیڑ بھر کے کھاؤ اور میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں اپنی زندگی کی آخری سانس تک میں چیت گئی اور ہمیشہ تم سے آگے ہی رہنا ہی ہر چیز حاصل کر سکتی ہوں سب کچھ نہیں چلو ڈاڑی یہاں سے چلو یہ کیسا عشق ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے میں تجھ میں کہیں تم مجھ میں کہیں یہ تیرا ہے خمار یہ تیرا درد ہے